اعوذ باللہی من شتوانی رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس امپونٹڈ ویڈیو میں میں تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے سی ایس ایس دوہزار چوبیس کی اٹیمپ دینی ہے یعنی انہوں نے ایم پی ٹی پاس کر لیا ہے اور ان کو یہ ویڈیو جنسی ہے یہ ایک مشروع کی صورت میں فراہم کی جا رہی ہے کہ انہوں نے سی ایس ایس دوہزار چوبیس کا امتحان دینا ہے یا نہیں دینا یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اگر ایم پی ٹی پاس کر لیا ہے تو آپ لوگ سی ایس ایس دوہزار چوبیس کی تیاری دو ماہ میں کریں اور دو ماہ میں آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اگر نہیں یقین تو آپ ویڈیوز کے اپشن کو اوپن کریں اور اس میں دیکھ لیں کہ سی ایس ایس کی تیاری دو ماہ میں کیسے کریں ٹھیک ہے میں نے اس طرح کی ٹائٹل کی ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ وہ واش کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو واش کر لینی ہے ٹھیک ہے دو ماہ میں آپ کی تیاری ایسی لی ہو سکتی ہے اگر دو ماہ میں آپ تیاری نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیوں ہو سکتی ہے آپ کی دو ماہ کی تیاری میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ سبجیکٹ ہیں صرف سی ایس ایس میں پڑھنے والے اگر آٹھ سبجیکٹ آپ تیار کرتے ہیں ایک آپ سبجیکٹ اور تیار کرتے ہیں نو سبجیکٹ آپ کو تیار کرنے پڑیں گے اور آپ کے بارہ سبجیکٹ کلیر ہوں گے اگر آپ لوگ ایک عام کیلی ریٹ ہیں لیکن اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو صرف چھے سبجیکٹ تیار کرنے پڑیں گے باقی چھے سبجیکٹ آپ کے آٹومیٹیکلی تیار ہو جائیں گے اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میں یہ دونوں ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے وہ باج کر لینی ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سی ایس ایس دوہزار چوبیس کی اٹیمپ کیوں دینی ہے کیوں کیوں کہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگوں نے دو ماہ میں تیاری کی ہے پل اینگل سے تیاری کی ہے میرے طریقے کے مطابق تیاری کی ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ عظیم آپ دو ماہ میں سی ایس ایس تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتا چلوں جتنا ڈیلے کریں گے اتنا نقصان ہے ایک نقصان یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سروس میں فرق پار جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ بڑھتی ہو جاتے ہیں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سروس میں فرق پار جائے گا فرض کر لیں اگر سی ایس ایس اگر دوہزار پچیس میں کرتے ہیں اور دوہزار چوبیس میں کرتے تو آپ کی کم سے کم پے دس لاکھ جو انسی ایف آ زیادہ ہونی تھی ٹھیک ہے جو کہ آپ نے زیان کر دی ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا آپ لوگوں کو تیاری دو ماہ میں کیسے کرنی ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ دو ماہ میں میرے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سی ایس ایس کے تو انشاءاللہ میں آپ کی تیاری زیرو سے انشاءاللہ ہیرو تک کے سفر تک کروا دوں گا ٹھیک ہے زیرو سے ہیرو بنانے کا سفر میں انشاءاللہ آپ کو کھلیر کرواؤں گا سی ایس ایس میں مطلب دو ماہ میں اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم اور اگر آپ کی تیاری نہیں بھی ہوتی تو آپ سی ایس ایس میں نہ بیٹھیں ہیں پی ایم ایس میں بیٹھ جائیں دوہزار چوبیس میں پی ایم ایس کی بھی جوبز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں تقریباً فورٹی سے ففٹی جوبز ہیں تو آپ لوگوں کی پی ایم ایس کی تیاری تو ایزی لی ہو جائے گی کیونکہ اس کا پیپر جونس ہے وہ چوبیس تقریباً چوبیس مارچ کو پیپر ہے اور فروری میں سی ایس ایس کا پیپر ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کی تیاری نہیں بھی ہوتی تو آپ لوگوں کی پی ایم ایس کی تیاری ایزی لی ہو جائے گی ٹھیک ہے جب پی ایم ایس آپ کلیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرض کر لیں آپ امتحان میں نہ بیٹھیں لیکن اٹیمپ لیکن تیاری آج سے شروع کر دیں اگر تیاری ہو جاتی ہے تو ویلن گوڈ اگر نہیں ہوتی تو آپ لوگ امتحان نہ دیجئے گا فیس باڑ لیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں اگر تیاری ہو جاتی ہے تو پی ایم ایس کی تو تیاری ہو جائے گی نا اگر نہیں ہوتی تو آپ امتحان میں نہ بیٹھئے گا میرا مشروع یہی ہے کہ آپ لوگوں کو آج سے تیاری کرنی چاہیے فیس بھی آپ کو بڑھنی چاہیے اور اگر تیاری ہو جاتی ہے دو ماہ میں تو آپ لوگ لازمی بیٹھے ہیں امتحان میں اگر دو ماہ میں تیاری نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگ کیا کریں اگلے امتحان کے لیے سوچیں لیکن پی ایم ایس کی تیاری آٹومیٹیکلی آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ پی ایم ایس اوفیسر تو بن سکتے ہیں نا چانس آپ کے پاس ہے چانس کو ضائع نہ کریں وقت کو ضائع نہ کریں کیونکہ وقت اگر گزر جائے تو پھر یہ واپس نہیں آتا ٹھیک ہے الفاظ اگر نکل جائیں سبان سے تو پھر واپس نہیں آتے اگر آپ لوگ کنٹیکٹ کرنا جاتے ہیں ایسے کے حوالے سے پرشان ہے تو میں آپ کو سنپل سا حل بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سی ایس ایس کے ڈسکرپٹیو ایسے کو تیار کرنا ہے ڈسکرپٹیو ایسے آپ کے اکثر مسائل پر آتے ہیں آپ پچاس سالہ ستر سالہ پیپر اٹھا کر دیکھ لیں سی ایس ایس کے ایسے کے آپ لوگوں کو ڈسکرپٹیو ایسے لازمی ملیں گے ڈسکرپٹیو ایسے جونسی ہیں ان کو میں نے چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کی ہے ڈیموکرسی پر وومن پر ایجوکیشن پر اور اس کے علاوہ سوشل لیولز پر اور ایک کرانٹ اپیئرز پر اور ایک ملٹی ایسے بنایا مطلب چھے میں نے ملٹی ایسے بنائی ہیں ٹوپک وائز ٹھیک ہے اور ٹیم وائز کہہ سکتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چھے ٹوپک جونسی ہیں ان کو لکھنے کا انداز ایک خاص طریقہ ہے اور مختلف ہے دوسرے ایسے سے مطلب ڈیموکرسی کا ایسے جونسی ہے وہ ایجوکیشن کے ایسے سے لکھنے کے انداز سے بالکل مختلف ہے مطلب دونوں میں لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور خاص طریقے کے مطابق میں نے چھے ایسے تیار کی ہیں مطلب جو طریقہ کار ایسے کو لکھنے کا ہے وومن کے اس کے مطابق میں نے وومن کا ایک ایسے تیار کیا اور اس میں سو ایسے کلیئر ہوں گے مطلب آپ لوگ چھے ایسے تیار کرتے ہیں تو چھے سو ایسے آپ کے کلیئر ہوں گے موسٹ ایپورٹنٹ سی ایس ایس کے سولو ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ نوٹس پر چیز کر لیتے ہیں دو ماں میں صرف ایسے کی تیاری کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کرنٹ اپیئر پاکستان اپیئر اور اس کے علاوہ آپ کو پاکستان اپیئر اور انڈو پاک ہسٹری میں بھی مدد کریں گے اگر آپ کے کوزیس ایفیکٹس یا پھر نیچرز یعنی سیگنیفیکنس پر کوئی سوال آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے کلیئر کریں گے اگر آپ لوگ میرے نوٹس پر چیز کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ حلاظیم آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی اگر آپ لوگ اونلائن کلاسیز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ورس اپ نمبر پر لازمی کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ حلاظیم میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دوں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات